اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین پرانے زمانے میں جب دو جنگجو میدان جنگ میں اترتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر اپنا حسب نصب اپنا شجرہ بیان کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ان کے باپ نے اس سے پہلے کتنی جنگیں جیتیں ان کے دادا نے اس سے پہلے کیا کیا بہادری کے کارنامے انجام دیئے اور پھر وہ اپنے دشمنوں پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے اونچی آواز میں جوش میں زور زور سے خطاب کرتے تھے کل بلاول بھٹو صاحب کی ایک تقریر دیکھی وہ تقریباً اس جنگجو کی طرح تھے جو کہ میدان سیاست میں اپنی تقریر کی پریٹس کر رہے تھے تم ستر سال کے پورے ہو میں تیس سال کے نوجوان ہوں بے شک میں شہید ذلتکار علی بھٹو کا نواسہ ہوں بے شک میں فقر کرتا ہوں میں صدر زرداری کا بیٹا ہوں میں شہید مطرمہ بین عزید بھٹو کا بیٹا ہوں مگر مات بھولو مات بھولو کہ میں شہید میر مرتضی بھٹو کا بھی بان جاؤ وہ بار بار اپنے خاندان کا ذکر کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے خاندان میں کتنی قربانیاں دیں انہوں نے بتایا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں کس کے نواسے ہیں کس کے بھانجے ہیں لیکن کس کے پوتے ہیں وہ یہ بتانا بھول گئے یہاں تک کہوں گا کہ جناں نے بیڑا غر قسمل کا کیا آتے ہی یعنی کبھی نے تم انجازی لائے ہو پانچ سکوں کو ایک ایک دو دو وزید دے کے باقی سب انجازی لائے ہو بیوکر سے انجازی لائے ہو زبان جو ہم بولنے ہیں وہ بھی تم انجازی لائے ہو وہ بنگال میں جائے کرتا ہے بنگالیوں کا تمہاری اردو زبان میں سے نہیں لائے ہو وہ بنگالیوں نے کہا خدا کا خوف کرو کاغل کا بچہ شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے دادا حاکم ذرداری کا ذکر کرتے ہوئے اکثر شرماتے ہیں پھر انہوں نے اپنی تقریر میں حساب کتاب بھی شروع کیا مگر جان لو جان لو جان لو کہ ہم سب مل کر ایک ایک آسو کا حساب لیں گے میں ہر بین کا حساب لوں گا میں حساب لوں گا ان غریبوں کا جن کی چھت چین کٹ پہ گھر کر دیا میں حساب لوں گا ان محنت کشوں کا میں حساب لوں گا ان مزدوروں کا میں حساب لوں گا میں حساب لوں گا میں حساب لوں گا ان نوجوانوں کا ان نوجوانوں کا جن کو تم نے بھکا دی اس پر میر تقی میر کے ایک شعر ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دواء لینے لگے بلاول بھٹو صاحب نے اگر حساب کتاب شروع کیا ہے تو پھر حساب کتاب شروع کریں ان سے جنہوں نے ان کے پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکلوانا تھا ان سے کیک کٹوائے جا رہے ہیں حساب لیں ان سے جنہوں نے والدہ کی ننگی تصویریں جہازوں سے پھکوائیں تھیں انہیں گلے لگایا جا رہا ہے حساب لینا ہے ان سے جنہوں نے نانی کو فرانسیسی ڈانسر تک کہا ان سے حساب لیا جائے حساب لیں اپنے والدہ کے قاتلوں کو نہ پکڑنے والوں کا حساب لیں اپنے مامو جو کہ ان کے چہیتے ہیں جن کے بھانجے کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں ان کے قتل میں شریک لوگ جو ان کے اردگرد موجود ہیں انہیں پکڑیں ان کا حساب لیں حساب لینا ہے تھر میں مرے ہوئے ان بچوں کا حساب لیں ان کی گنتی کریں حساب اگر لینا ہے آپ نے تو ایجز کے دو ہزار چھ سو اٹھا سٹھ مریضوں کا حساب لیں حساب لینا ہے تو تیس سالوں میں کتنے دن آپ نے حکمرانی کی اس کو ضرموں تقسیموں میں کر کر دیکھیں کہ عوام تک وہ ٹوٹی کپڑا مکان پہنچا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا حساب لینا ہے تو سر محل وہ قیمتی ہار اور لڑکانا کی وہ زمینوں کا لیں حساب لینا ہے تو یہ حساب لیں کہ تیس سال کا لڑکا وان پوائنٹ سیون بلین ڈالرز کا مالک بغیر کام کیے کیسے بن گیا بلاول صاحب نے اگر حساب لینا ہے تو آصف علی زرداری صاحب کے دو عرب کے گھوڑوں کا حساب لیں اگر انہوں نے حساب لینا ہے تو آصفہ بی بی کے ننانوے لاکھ کے کتے کا حساب لیں اگر حساب لینا ہے تو لاہور سے لے کر لڑکانا تک وان پوائنٹ فائف بلین ڈالرز کو رپوں میں کنورٹ کریں اور اس میں کتنے پیسے بنتے ہیں جس سے بچے سکول جا سکتے ہیں اس کا حساب لیں حساب لیں حساب دیں کتنے سکول کتنے کالج وہاں بنے ہیں کیا ترقی ہوئی ہے پھر تو حساب لینا عمران خان صاحب کی دس مہینے کی کورمنٹ سے بھی بنتا ہے علاوہ صاحب نے زبان استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو بزدل خان کہا اور اس سے پہلے وہ شیخ رشید صاحب کو اور عوالپنڈی کا گٹر بھی کہہ چکے ہیں غیر پارلیمانی زبان قومی سطح کی لیڈر کو زیب دیتا ہے یا نہیں اور یہ تمام باتیں جن پر وہ صاحب لے رہے ہیں آئے بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حساب کتاب بلاول بھٹو صاحب کو امران خان سے لینا چاہیے یا ان کے اردگر جو لوگ تیس سال سے حکمران ہیں ان سے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیں کہ کل بلاول صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے کہا میں تیس سال کا ہوں امران خان صاحب ستر سال کے ہیں جو انہوں نے جارہانہ انداز سیاست میں استعمال کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھتا جائے گا میرا خیال میں بلاول صاحب کی آمد کو دیکھیں پارلا میں ان کی پہلی تقریر دیکھیں جو سی دیکھیں جس میں بھی تقریر کی ہیں انہوں نے دیمے لہجے میں اور اچھی باتیں کی ہیں آپ کو دشن نے بھی سراہا غیر جاندہ لوگوں نے بھی سراہا ہے لیکن بدقسمتی سے حکومت اور وزیر اعظم اور ان کے چند وزیر ان کا جو لبو لہجہ ہے وہ مجبور کر دیتا ہے اگلے آدمی کو جواب دینے پر اور پھر اس تنقید میں الزامات بھی ہو تو جواب دینے پر مجبور ہوتا ہے میرا خیال میں بلاول صاحب کے لہجے میں اگر کوئی شکتی تھی تو اس کی سمیدانی حکومت پر خاص طور پر وزیر اعظم صاحب پر اور ان کی حضرات پر ہے جو تنقید نہیں کرتے قریب ہی باتیں کرتے ہیں جو سیاستدانوں اور حکمرانوں کو زیب نہیں گیتی ہیں لیکن ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں بالکل ہی محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بلاول صاحب ہر حال میں ہر حال میں اخلاق کا آلا روایتوں کا پاکر صاحب کی سیاست میں ایک بہتر تبدیل کی جو ہوا ہے یا جو روایت قائم کرنی چاہیے اس کا پاس رکھتے ہیں چانڈیو صاحب بلاول صاحب بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ راولپنڈی کا گٹر کہنا بزدل خان کہنا گھٹیا خان اس طرح سیلیکٹ یہ بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ایک قومی سطح کے لیڈر بننے جا رہے ہیں وہ تو کیا یہ انہیں زیب دیتا ہے بلکل درست کہتے ہیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے اچھا یہ جو آپ بے غیرت لفظ بولتے ہیں یہ میں نے آج تک نہیں سنا اپنے چیئرمنٹ کی زبان سے موکن ہے آپ نے سنا ہو اور وہ تحقیل میں نے نہیں سنی وہ کو بے انتہا موتاعت ہوتے ہیں خان صاحب کی ذاتی معاملات آیا خان صاحب کی دوسری شادی کی طلاق کا معاملہ آیا میں بخدا میں کہہ رہا ہوں ہم سب کو منع کیا گیا چیئرمنٹ نے منع کیا مجھو نہیں منع کیا ایسی کوئی بات نہ کرے شارل کنائن جو خان صاحب کی ذاتی زندگی ہمارا ان سے کوئی تعلق ذاتی زندگی سے نہیں ہاں سیاسی زندگی سے تعلق ہے ان کے روئیوں سے تعلق ہے ان کے تنقیدوں گریب ہی باتوں سے اور آپ شیخ رشید صاحب کی بات کرتے لیکن شیخ رشید صاحب میں ان پر احساس کچھ نہیں بولا چاہتا لیکن شیخ رشید صاحب نے پچھلے مہنوں میں جتنی بھی باتیں کی ہیں بلاول صاحب کے لئے جلہجہ اور الفاظ استعمال کیے میں سمجھتا بلاول صاحب نے احساس استعمال نہیں کی عزیز چانڈیو صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب اکثر جلسوں میں اپنی خاندان کا ذکر اپنی والدہ کا اپنے نانا کا اپنے ماموں کا بھی اپنے ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اپنے دادا کا ذکر نہیں کیا حاکم علی زرداری کا کہ جنہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کر اپنے علاقے میں جو کام کیے تھے اس دور میں انہوں نے کبھی ان کو ہائلائٹ نہیں کیا اگر ان کو کوئی تذکر آئے گا جب وہ اپنے آپ کو ذرداری بھی کہلا اپنے حاکم علی زرداری صاحب کا بیٹا بھی کہتے تو لا محالہ ان کا تعلق حاکم علی زرداری صاحب صاحب سے یہ ہو جاتا ہے اس کی اس وقت ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے جنہوں نے یہ تحصیل دیا ہے کہ وہ دادا کا نام نہیں لیتے جب آدمی کوئی اپنے باپ کا نام لیتا ہے تو یقینی آرکومیٹر میں ان کے دادا کا ہی تصور آئے گا لیکن اس خاص طور پر اس سوال کو بارنا ان کی بدنیت بھی ہی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے اپنے نام کے ساتھ ذرداری کہلاتے ذرداری ہے تو پھر آسف صاحب کے بیٹے حاکم علی خان کے پوتے پیٹ پھڑنے والے کے بیٹے سے کیک اٹوائے جا رہے ہیں جو جہازوں سے تصویریں پینکتے تھے ان کے ساتھ مل کر اب مساکہ معیشت یا جمہوریت اور یہ سارے تیہ ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جمہوریت کے پروان چڑھانے میں آگے ایک اچھا سبب بنیں گی آپ میرے خیال میں یہ اچھی روایت ہے آپ اچھے سیاستدانوں کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں میں ان کی تشبیح نہیں دے رہا لیکن روایات کی بات کر رہا ہوں آپ منڈیلا کو دیکھیں منڈیلا صاحب نے میں تو ان کو اپنا سیاسی پیر کی توپے مانتا ہوں ان کے ساتھ جنہوں نے زیادتیاں کی توہین کی میں وہ لفظیں سمال نہیں کر رہا ہوں جو میں نے ان کی جد و جہد میں پڑھا جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا لیکن افریقہ کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ اچھا سپاہ دھولت ہے ہندوستان میں کیا ہوا جب جن کو ملک بچانا تھا جن کو جمہوریت چلال نہیں تھی جن کو نظام چلانا تھا وہ ذاتی اصلاح کو بھولا دیتے انہا کو انہوں نے چھوڑا پیپلز پارٹی انہا کے معاملے میں بہت اچھی جماعت ہے کبھی انہوں نے انہا کا مسئلہ نہیں بنایا قومی وفادات قومی سلامتی حالات کی بہتر کے لیے آگے بڑھنا بھی پیپلز پارٹی نے مقصد سمجھا ہے تو دو قدم تیچے احسان اپنے توہین نہیں سمجھی میرے خیال میں یہ اچھی روایت ہے جو شمنیوں کو لے کے چلیں گے چانڈیو صاحب زرداری صاحب کے پاس دو عرب کا گھوڑا عاصفہ صاحبہ کے پاس ننانوے لاکھ کا کتا لاہور سے لڑکانا تاک اگر آپ پیسوں کا حساب لگائیں سرے مہل تیس سال تک گورنمنٹ کی ہے بلاول صاحب نے خان صاحب سے بہت سے سوال پوچھے اور حساب مانگا ان سب باتوں کے جواب کون دے گا حقیق ہے بی بی نے صاحب کہا تھا کہ حساب بننا چاہیے کہ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہیے لیکن اس میں تندرد مخالفوں نے احساب نہیں کرنے دیا لیکن اگر کوئی غیر جانب داری کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اچھی روایات کو پروان چڑھائیں تو میرا خیال ہے ٹیپس پارٹی نہیں روکے گی جہنب صاحب کا تو بیان صاحب کا تو اب احساب ہونے لگا ہے لیکن جب سے ایو کھان کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر آج تک سوائے پاکستان ٹیپس پارٹی کا کون سی پارٹی جس کا اتنا احساب ہوا ہے ہم تو ہر دن احساب سے گزرتے ہیں ابھی اور کیا احساب ہوا ہے اس کی بھی بات سامنے لے آئے دوستے بھی ٹیپس پارٹی سوٹے گی جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے چانڈیو صاحب کی باتیں سنی حساب کتاب بلاول صاحب نے بڑا اچھا کیا شروع کیا کمیشن بھی بن چکا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حساب کتاب ان کا درست ہوتا ہے وہ حساب دیتے ہیں یا حساب لیتے ہیں پروڈیسر ولید احسان جنجوہ کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ